مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اس اللہ کے لئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شعر اللہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے رسول ہیں اللہ آپ پر اور ہر شخص پر صلات و سلام نازل فرمائیں جس نے اللہ سے محبت کی حمد و سنا کے بعد میں اپنے آپ کو اور تم سب کو اللہ کے تقوی کی محبت تقوی اللہ کے تقوی کی دعوت دیتا ہوں وسیعت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے برا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور ہر مسلمان کی جان مال اور عزت عبرو دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے مسلمان ایک قابل قدر علاقے احترام حسدی اور ایسی مخلوق ہے جس کے مقام و مرتبوں کو شریعت حفظ حاصل ہے اور اس کی خصوصیت کے احترام کو برقرار رکھنے کے لئے اسے ہر بدخوا کی عذیت اور ہر احمقانہ عیب سے محفوظ رکھا ہے سادے باری طالعہ عبان والوں ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناغوار ہوں یعنی بلا مقصد لوگوں کی احوال کا کھوج لگانا جس سے ان کے عیب اور برائیاں ظاہر ہوں شریع نصوص نے ایسے تمام راستوں کے بند کرنے کی تاقید کی ہے جن سے مسلمان کی خصوصیت کی بہرمتی ہو ارشاد باری طالعہ ہے اور جس سے نہ کرو یعنی لوگوں کی ان عیبوں اور برائیوں کو ڈونڈڈونڈ کر ظاہر نہ کرو جن پر اللہ تعالی نے پردہ پوشی کی ہے کیونکہ ہر مسلمان اپنے گھر ذات شہرت مال اور اپنے مفادات میں قابل احترام ہوتا ہے اس آلہ و عرفہ عدب کی بدولت مسلمان لوگوں کے مخفی معاملات میں ٹانگ اڑانے والے انتہائی گھٹیا کردار سے بالا تر رہتا ہے تاکہ ہر کوئی اپنی جان گھر راز و نیاز اور مخفی معاملات کے بارہ میں پر امن زندگی بسر کرسکے ہمیں ظاہر پر عمل ہمیں ظاہر پر اعتبار کرنا ہوگا پشیدہ کی ٹوہ لگانا ہمارے لئے جہز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں میں شگاف کرنے یا پیٹ چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا جبکہ جسوسی یہی ہے کہ انسان خوج کی کسی بھی شکل و صورت اور طریقے سے اپنے بھائی کے خفیہ معاملات کو جانے اور ایسا کرنا مسلمانوں کے لئے انفرادی اور اجتباعی طور پر تکلیف دے اور انتخائی خطرناک ہے کیونکہ اس سے کس قدر رسوائیاں ہوئیں کتنی رشتے داریاں ٹوٹیں کس قدر کینوں اور بغضوں نے جنب لیا اور کتنے گھر برباد ہوئے اور کتنے ہی خاندار اجڑ گئے ارشاد باری طالعہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو بڑے ہی بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور جب ہم اللہ کے فرمان جسوسے نہ کرو پر غور کریں گے تو یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حکم زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے اور والدین سے مخاطب ہو کر انہیں جسوسے کے جال میں فنسنے اور جن کی تربیت کے وہ ذمہ دار ہوں ان کی خصوصیت کو بلا اجازت پابال کرنے یا ان کے علم کے بغیر اس سے تجاوز کرنے سے منع کیا ہے تعمیر و تربیت ذمہ داری اور امانت کی اداگی کی بنا پر کسی مربی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ناجائز انفارمیشن حاصل کرے یا پردہ چاہ کرے یا ذاتی زندگی میں دخل دے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو اپنے گھر والوں کے پاس رات کے وقت داخل ہونے سے ان الفاظ کے ساتھ منع فرمایا اپنے گھر والوں کی خیانت یا خصوص دونڈنے کے لیے ان پر رات کے وقت داخل نہ ہو اور فرمایا اگر تُو نے لوگوں کے عہبوں کا تاقب شروع کر دیا تو تُو نے انہیں برباد کر دیا یا بربادی کے قریب کر دیا شادی شدہ جوڑوں کا بزریہ رسائل و مقالمات اور بات چیت اور دوسرے کی بلا جواز جاسوسی کرنا ایک ایسا کردار ہے جس سے اعتماد ختم اور شکوک و شبہات جنب لیتے ہیں سعادت مندی کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اور تعلقات مقدر ہو جاتے ہیں آہلی زندگی میں پرہ ویٹ معاملات کے تحفظ کیے لیے اسلام نے لڑکوں اور لڑکیوں کے دلوں میں اجازت کی قدر و قیمت کا بیج بویا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان جاسوسی نہ کرو سوشل نیٹ ورک سیٹوں کے چلانے والوں کو مسلمانوں کی رازداری کی پیوالی سے روکنے کو تاقیدن شامل ہے کیونکہ ایسا کرنا شدید نقصان دے اور تہائی تکلیف کا باعث ہے اور اسی سے دحشتگردی فساد اور بلیک میلنگ کی جاتی ہے اسی طرح کسی مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی اسے جاسوسی کے اندیرے میں دھکیل دیتی ہے اور وہ اپنے ساتھی کے بارے میں مسلسل بدگمانی سے کام لیتا رہتا ہے یہاں تاکہ وہ بلا تحقیق بات کہنے اور نالائک عمل کرنے کا عادی ہو جاتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے اور نہ ہی جاسوسی کرو لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات اور گہرائی میں جانے مسلمانوں کی بحرمتی کی پامالی میں بیجا حواس کے استعمال کے باعث انسان جاسوسی کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر جس کا علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑتا ہے یا کسی ایسی چیز کی طرف کان لگاتا ہے یا کسی ایسی پشیدہ چیز کو دیکھتا ہے جس کا سننا اور دیکھنا اس کے لئے نجائز ہو جبکہ رشاد باری تعالی جس بات کی تو یہ خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو کیونکہ کان آنکھ اور دل ان سب سے پوچھ کیس کی جانی والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہی ہے کہ وہ لایانی چیز کو چھوڑ دے جسوسی کی بیماری ہمیشہ کتا فہم قوموں میں عام ہوتی ہے اور فہوں کو فروغ دینے اور عیب جوئی کو حد بنانے کی وجہ سے ان کی بنیادی اصول ضائع ہو جاتے ہیں جبکہ اقل مندوں پر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کی طرح چھوڑ کر اپنے عیوب کی اصلاح کریں کیونکہ جس شخص نے لوگوں کے عیبوں کی بجائے اپنے عیوب پر دھیان دیا اس نے اپنے بدن کو بے چہن اور دل کو ٹینشن سے بچا لیا اور جو اپنی خامیوں کی اصلاح کے بجائے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اس کا دل اندہ اور بدن تھک جاتا ہے اور اس کے لئے اپنے عیب چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے مسلمان اس منحج نبوی پر سلتے ہوئے اپنے ایمان کو اس بیماری سے بچا سکتا ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے متعین کیا جس میں فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے تین چیزوں کو ناپسند فرمایا قیل وقال طولت کا زیا اور قسرت سوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگوں جو صرف زبان سے اسلام لائے ہو اور جن کے دل میں ابھی تک ایمان کے رسائی نہیں ہوئی تو مسلمانوں کی غربت نہ کرو نہ ہی ان کے عیب تلاش کرو کیونکہ جو کوئی مسلمانوں کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جاتا ہے پڑ جائے وہ اسے رسوا کر دیتا ہے خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو غلطیوں کے پیچھے بھاگنے عیبوں کا پیچھا کرنے اور جسوسی کے مرض کو زندہ دفن کرنے کا کامیاب ترین علاج یہی ہے کہ مسلمان اپنے بھائیوں کے عیوب کی اصلاح اور ان کی ناسحانہ اصلاح اور ان کی ناسحانہ پردہ پوشی کے فریضہ پر ڈڑ جائے اور جب مسلمان سلوک اس درجے پر فاض ہو جائے گا اور اپنے بھائی کے جسوسے سے ہٹ کر اس کی پردہ پوشی تک پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے بڑے احسان اور عظیم احسان سے بدلہ دے گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا جیسے نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ اس کی دنیا آخرت میں پردہ پوشی کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی لقشت سے در گزر کرے گا اللہ قیامت کے دن اس سے در گزر کرے گا اللہ میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور میرے اور آپ کے لئے اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنا اسی پر اکتبا کرتا ہوئے میں اپنے اور تمہارے اللہ سے بخش طلب کرتا ہوں تم بھی اسے سے بخش طلب کرو وہی غفور الرحیم ہے اللہ کے لئے بہت زیادہ حمد اور سنا ہے اور ہم اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جس نے کہا کہ وہ سمیم بشیر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی اللہ کے بندے اور رسول ہیں جس کو اللہ تعالی بشیر و نصیر بشیر و نظیر اور سراج منیر بنا کر نازل مبوض فرمایا ہے اللہ اور آپ پر اور آپ کے حال اور صبح و شام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر فرمایا ہے مسلمان کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو اسلام جو اسلام نے اس کے لئے اس کی خصوصیت کا تحفظ کیا ہے اس کا تقادہ ہے کہ وہ اپنی خلوت میں اللہ کی حرمتوں کو حلال سمجھ کر پامال نہ کرے کیونکہ اللہ تعالی اس کے راز و نیاز اور سرگوشیوں سے خوب آگا ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے وہ دلوں میں چھپے رازوں کو جانتا ہے حضرت صحبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے پس اللہ عز و جل ان کو ہوا میں اڑنے والے ذروں کی طرح بنا دے گا صحبان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے احوال کھول کر بیان فرما دے تاکہ ہم لا علمی میں ان سے نہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم سے ہی ہیں وہ بھی رات وہ بھی راتوں کو تمہاری طرح ہی عبادت کریں گے لیکن وہ خلوت و تنہائی میں حرمات اللہ کو پاعمال کریں گے اے اللہ کے بندو رسول حدہ پر درود و سلام بھیجو کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا حکم دیتے ہو فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو تمام سامعین کرام سے گزار شاہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور فضیلت الشیخ کے ساتھ دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین وادل الكفر والكافرین ودمر اللہم اعداءك اعداء الدین واجعل اللہم هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمین اللہم من ارادنا واراد بلادنا واراد الاسلام والمسلمین بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره یا سمع الدعاء اللہم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم انا نسألك من الخير كله عاجره وآجره ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجره وآجره ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة ونسألك الدرجات العلا من الجنة يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلننا وما اسررنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم وفق امامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين وفق ولي عهده لكل خير يا ارحم الراحمين وفق جميع ولاة امور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ارحم الراحمين اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغاني ونحن الفقراء انزل علي الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق لرحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفلنا وترحمنا لنكننا من خاصرين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاه في قربة وينهى عن فحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون